اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانت تک پہنچے سے دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں بہت ہی مزہ مزہ کی ریسپیز تیار ہونے والی ہیں اور اس کے ساتھ انفرومیشن بھی آپ لوگوں کے لئے بہت ہے تو آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ریسپی جو ہے وہ ہے بنگالی میتھی دال جو ہے وہ تیار کریں گے بہت ہی مزہ دار دال ہوتی ہے یہ اور دو کسن کے دال اور تازہ میتھی جب مارکٹ میں ہو تو اس کے ساتھ اس کو بنائیں ہو ہو کیا بات تو دال بھی اچھی ہو تو پھر مرگی سے بھی یا دوسرے کسی بھی سالن سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو دال اچھی طرح سے بنانا اور اس کو صحیح طریقے سے مینج کرنا یہ ایک کمال کی چیز ہوتی ہے اور بعض لوگوں گھروں پر بہت ہی مزہ مزہ کی دالیں بنتی ہیں اور اسے آپ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ رائس کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ لیں تو اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور امید ہے کہ آج کی دال جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے ایک اور مدیدار ریسپی اور وہ ہے جو ہے املی اور تل کے جو ہے رائس تیار ہو رہے ہیں بہت ہی سمپل رائس ہیں اگر رات کے بچے ہوئے رائس ہوتے ہیں اس کو ہمیں آپشن نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کیا کس طرح سے بنائیں تو انشاءاللہ املی اور تل کے رائس جو ہے نا وہ اگر آپ بناتے ہیں اس کو دوبارہ سے ریفریش کرتے ہیں تو ایک تو ریسائیکل ہو جاتی ہے چیزیں دوبارہ سے اس کو تیار کر لیتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک نیا تازہ رنگ دے کر اور اس کے بعد یہ کہ چیز بھی زائع نہیں ہوتی ہے زائع نہیں ہونی چاہیے آج کل ویسے ہی بہت مہنگائی ہے تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے چیزیں جو ہیں لوگ بہت کم سے کم زائع کرتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے ویسے رزق زائع کرنا اور مہنگائی کے دور میں تو ویسے بھی ہمیں ہر چیز کو بڑا سمال کر لے کر چلنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں اپشن دو دے رہا ہوں ایک تل اور اپنا املی کے جو رائس ہیں وہ بھی بننے جا رہے ہیں دال کے ساتھ اور ایک پراتھا بننے جا رہا ہے جو مٹر بھرے پراتھے جو ہوتے ہیں وہ ہم تیار کریں گے تو آج دو آپشنز آپ کے پاس ہیں ایک دال کے ساتھ دو آپشنز بھی ہیں ساتھ میں تو آپ کو جو پسند ہو اس کے ساتھ آپ دال صاف کریں انشاءاللہ آپ جوئے کریں گے اور اس کے اوپر اگر سونے پہ سوہا گا یہ ہے کہ اس دال کو اگر تھوڑا گھوٹا لگا دیں تو اس کے اوپر اور ٹیس جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے گھوٹا لگی بھی دال جو ہوتی ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر دس گنا زیادہ ٹیس بڑھ جاتا ہے جب آپ گھوٹا لگاتے ہیں کوئی گھوٹنی یا کسی آج کل تو مشینیں بھی آگئیں ہیں تو اس سے بھی آپ اس کو جب مکس کرتے ہیں تو دال کے اندر جو ٹیس ہوتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے اس کا تو آج انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج آپ ان دالوں کو رائس کو اور پراتھے کو اپنے دسترخان کی زینت بنائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب لوگ مل کر انچائے کریں گے اور مناسب پیسوں میں یہ چیز آپ کی تیار ہو جائے گی ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوڑا بریک لیتے ہیں اور پھر واپسا ملکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزار ایسے پی شروع ہونے جاری ہے ہم بنا رہے بگالی میتھی دال اور فریش میتھی کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے بہت ہی طاقتور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ میتھی جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو میتھی دانے کے بارے میں کچھ بتایا تھا تو آج میں آپ کو تتازہ میتھی کے بارے بتا رہا ہوں کہ جب تک سیزن میں میتھی ہے تو انشاءاللہ میتھی کو استعمال کریں شگر بھی کنٹرول میں رہے گی بلٹ پیشر بھی کنٹرول میں رہے گا باڈی میں جو آپ کے فاضل مادہ ہوتا ہے وہ آپ کے جسم سے باہر نکل جائے گا اور آپ کو جو ہے ڈی ٹاکس کرے گا یہ ڈی ٹاکس کے لیے ہم بہت ساری دوائیاں کھاتے ہیں لیکن اگر سیزن کے دوران اگر آپ نے میتھی کا استعمال کیا تو ڈی ٹاکس کرے گا آپ کی باڈی میں آپ کی باڈی کی صفائی کرے گا آپ کے جسم کی صفائی کر دیتا ہے یہ میتھی جو ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ تازہ میتھی آپ ضرور اپنے کھانے میں حصہ بنائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں چلتے ہیں تیاری کے لیے اور اس کے اندر ہم نے دو دالیں لے لیے ہیں میرے پاس موم کی اور مسور کی دال ہے یہ دونوں ہم ایٹ کر دیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ مسالے بھی ایٹ کر دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑنا ہے اور مجھے ٹائم ملا تو میں اس کا گھوٹا بھی لگا دوں گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی چلیں جی یہاں ہم نے دو دالیں موم کی دال دی اور مسور کی دال لے لی ٹھیک ہے دونوں کو ہم نے جو ہے اچھی طرح سے مکس کیا اور اس کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا مسالے ٹھیک ہے مسالے جائیں گے بہت ہی سمپل والے کوئی مشکل والے مسالے استعمال نہیں کرنا ہے اس میں ہم شامل کریں گے لال میچ پاوڈر ٹھیک ہے جی تھوڑا سا نمک حضب ضرورت ادرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم شامل کریں گے ہری مرچیں آٹھ سے دس عدد تھوڑا سا کسوری میتھی شامل کریں گے حلدی اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا ساکر مسال آئٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈیریکلی ڈیریک یعنی کہ صرف پانی میں پکائیں گے مسالہ ہے ہم نے اس کا جو ہے الگ ہم نے بغار جو ہے وہ تیار کرنا ہے اچھا لال میرس ثابت آپ چاہیں تو اس میں ڈال لیں یا بغار میں شامل کر دیں میں اس کو بغار میں ڈال لوں بغار میں ہم رائی دانا جیرہ لال میرس ثابت اور کڑی پتہ یہ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں جو ہے تازی میتھی یہ بھی ایٹ کر دینا ہے اور اسے ہم نے پانی تھوڑا سا ایٹ کرنے کے بعد پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے تھوڑا پانی بھی ایٹ کر دیا اس میں اور اسے کیا مکس اچھی طرح ٹھیک ہے جی یہ مسالہ بھی آ گیا اور ساری چیزیں اس میں شلی گئیں اور یہ اچھی طرح سے پک جائے جب یہ گلنے کے قریب ہو جائے گا تو پھر میں اس کو مشین چلا دوں گا اس میں اور یا گھوٹا آپ کے پاس ہو تو گھوٹے سے اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو لاسٹ میں جب یہ بالکل تیار ہو جائے تو املی کا پیس شامل کریں تاکہ اگر شروع سے آپ نے املی کا پیس شامل کر دے تو کھٹاس اس کی نہیں آئے گی تو کھٹاس کو برقرہ رکھنے کے لئے املی کا پیس شامل کر سکتے آپشن میں بعض لوگ کھٹاس پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ نہ ڈالیں اور اگر جن کو کھٹاس پسند ہیں اور املی کی کھٹاس نہیں پسند تو اس میں ٹیماٹر ڈال سکتے ہیں ٹیماٹر کی کھٹاس بھی اچھی آتی ہے دو ٹیماٹر اگر فریش لے کر اس کو آخر میں ایٹ کر دیں تو اس کی کھٹاس جو ہے آپ کے ڈال میں آ جائے گی ورنہ پھر املی کی کھٹاس جو ہے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں یعنی ہے تھوڑا بہت مسالے دار ڈال کے ساتھ تھوڑی کھٹاس ہو تو بہت ہی مددار ڈال جو ہے بنتی ہے اچھا اس میں ہم بغار جو لگا رہے ہیں اس میں تھوڑا بٹر بھی استعمال کر رہے ہیں بٹر کے ساتھ تھوڑا آئل استعمال کریں گے تاکہ بٹر جو ہے جلے نہیں ہمارے پاس اس کو جب تک یہ تیار ہو رہا ہے اس کا میں گھوٹا لگاتا ہوں واپس آتے ہیں اس کی بغار لگاتے ہیں اور بناتے ہیں رائس تل والے ہملی والے رائس کیسے بنیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتی ہیں بنگالی میتھی دال اجزہ مسور کی دال ڈھائی سو گرام مون کی دال سو گرام کسوری میتھی یا تازہ میتھی ایک کپ ادھرق لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہری میرچیں پانچ سے چھے ادد حلدی پاؤービر ایک چھائی کا چمچ لا لو میریچ پاؤوڈر ایک کھانے کا چمچ گرام مس detect مسالہ پاؤوڈر ایک کھانے کا چمچ رائے دانا ایک چھائی کا چمچ زیرہ ایک چھائی کا چمچ لال میریچ سابوت چار سے پانچ ادد کری پتا دو ڈنڈیا송 املی کا پیسٹ آدھا کپ مکھن چار کھانے کے چمچے تیل چار کھانے کے چمچے نمک ہس بزائی کا ڈال کی تیاری موگ اور مسور کی دال کو ایک دکچی میں ڈال لیں پھر اس میں لال مرچ پاوڈر ہلتی پاوڈر گرم مسالہ نمک لیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا پانی ڈال کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں اب ایک دال میں تیل ڈال کر تازہ میتھی ڈال لیں اور اسے ایک سے دو منٹ فرائی کر لیں یا کسوری میتھی کو توے پر سیکھ کر دالوں میں شامل کر لیں اور پیس سے پچیس منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں پھر اس میں ہاتھ سے گھوٹا چلائیں اور اس کے بعد اس میں سابوت ہری مرچیں اور املی کا پیسٹ شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے پانچ منٹ کے لیے تھک دیں ایک سرونگ بول میں دال کو نکال لیں بھگار بنانے کے لیے ایک پان میں اوئل اور مکھن ڈالیں اور اس میں رائی دانہ سیرہ اور کڑی پتہ ڈال کر بھگار تیار کر لیں اور دال پر بھگار لگا لیں مزیدار بنگالی میتھی دال تیار ہے ویلکم 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 بیک ناظرین یہاں جو ہے میں گھوٹا لگا رہا ہوں اس کے اندر جو ہے نا مزیدار اور دال میری جو ہے نا وہ بہت ہی خوشگودار تیار ہو رہی ہے اور اس کو آپ اس طرح سے مشین آج کل آگئی ہے مارکٹ کے اندر اس سے گھوٹا لگائیں اور اپنے ڈال کو آسانی سے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لکڑی کا گھوٹ نہیں ہوتی اس سے ہم گھوٹا لگاتے تھے وہ اس میں بہت ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا تو آج کل یہ اسی سی مشینیں ہیں زبردستی کہ اس سے آپ حلیم کو اور ڈالوں کو گھوٹا لگا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈال فائنلی گھوٹا اس کا لگ چکا ہے اور اس کے بعد میں اس کا بگھار جو ہے وہ تیار کروں گا اور اس کے لئے مجھے تھوڑا سا آئل چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ بٹر ٹھیک ہے جی یعنی کہ بٹر کو زائع نہ کریں یعنی کہ اس کو فلیور دینے کے لئے آپ جو ہے نا مزدار سا اس کے اندر اگر آپ بٹر کو پکائیں گے تو بٹر جلے گا نہیں اس کی خوشبو جو ہے نا وہ زبردستی رہے گیا اچھا یہاں پر جب یہ پوزیشن ہو جائے دال آپ کی گاڑی ہو جائے تو اس میں آپ املی کا پیس شامل کر دیں ڈال ہو گئی ہے فائنلی ڈن اس لئے کہ املی کی پیس کی جو کھٹاس ہے نا وہ آپ کی زیادہ دیر تک اس میں رہے گی ٹھیک ہے جب یہ پوزیشن ہو جائے دال گاڑی ہو جائے تو اس کو آپ ایک برطن میں نکال لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ آپ نے یہاں آئل کے ساتھ جو ہے نا میں نے اس میں لال مرچے ثابت والی ڈال دی سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ لال مرچے ہیں پہلے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر فلیور اچھا سائے گا اور لال مرچوں کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ جلدی پہلے آئل میں آ جائے گی ورنہ زیرہ وغیرہ سب ساتھ میں ڈال دیں تو زیرہ اور اپنا رائی دانہ وغیرہ جل جاتا ہے تو پہلے لال مرچے ڈالا کریں کبھی بھی بغار بناتے وقت اگر لال مرچے ایڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو اور یہاں ہم اس میں زیرہ شامل کر دیتے ہیں اور رائی دانہ اور اس کے ساتھ کڑی پتہ ٹھیک ہے اگلی ریسپی ہم جو ہے بنانے جا رہے ہیں اور وہ ہے رائیس تھوڑے سے پیاس کو فرائی کریں گے تل ہمارے پاس بھنا ہوا تل ہے یہ شامل کریں گے لال مرچ نمک ادرک لیسن حلدی اور ایملی کا پیسٹ اور رائیس جو ہے رات کے اگر بچے میں رائیس ہیں اس کو دوبارہ سے یعنی کہ نئی شکل دینے کے لیے آپ کو جو بہترین طریقہ کریے کہ آپ اسے اس کے پیاس کو ہلکا سا فرائی کریں اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کریں اور تل ڈالیں اور تھوڑا سے نمک کے ساتھ اس کو پکائیں اس کے بعد میں رائیس شامل کر کے میگز کریں اور زبردست آپ کی جو ریسپی تیار ہو جائے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے زبردست ریسپی کے ساتھ ٹائم ہوگئے بریک کا چھوڑا سا بریک اور پھر واقس آتھیں امیلی تل کے چاول اجزہ باسمتی چاول ڈیڑھ کپ پیاس باریک سلائس ایک ادد ہلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ لیسن پیسٹ ایک چائے کا چمچ ادھرک کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ہرا دنیا آدھی کٹی امیلی کا پیسٹ دو سے تین کھانے کے چمچے تل بھونے ہوئے تین کھانے کے چمچے تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک ہس پہ زائقہ ترکیب سب سے پہلے چاولوں کو دھو کر ساف کر لیں اور بھگو لیں اب اسے ایک کنی رکھ کر اُبال لیں اور نکال کر چھان کر ایک طرف رکھ دیں ایک پان میں تین کھانے کے چمچے تیل ڈالیں اور اس میں پیاس ڈال کر گولڈن فرائے کر لیں اور نکال کر ایک طرف رکھ دیں اب اسی اوئل میں لہسن اور ادرک پیس ڈالیں اور فرائے کر لیں اب اس میں ہلتی اور لال مرچ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اور مزید بھونیں اب املی کا پیس شامل کر لیں اور دو سے تین منٹ تک پکائیں پھر اس میں نمک شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں چاول اور بھونے ہوئے تل شامل کریں اور دم پر لگا دیں جب دم پورا ہو جائے تو نکال کر ہرہ دھنیا اور فرائیڈ پیاس مکس کر کے کرمہ گرم سرف کریں املی تل کے چاول تیار ہیں فیاس فرائی کیا فیاس فرائی کرنے کے بعد مٹر ڈالا مٹر میں انار دانا تھوڑا سا لار مرش وغیرہ اور نمک وغیرہ شامل کر کے اس کا ایک مکچر تیار کر لیا ٹھیک ہے جی ہم نے اور اس کے ساتھ یہاں آٹا میدہ لے لیں میدے میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو آپ گون لیں گوننے کے بعد اسے پیڑے تیار کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو آمیزہ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے بھر لینا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی کم زیادہ آپ اپنے حساب سے جتنا بڑا پیڑا لیں گے اس کے حساب سے بھر لیں گے ٹھیک ہے جی میں اتنا اس میں ڈالنا ہوں یہ دیکھ لیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پکڑا آپ نے کرنے کے بعد چاروں طرف سے اسے بند کر دیا یہ دیکھ لیں اس طرح سے انگلی سے پش کرتے جائیں اور اسے بند کرتے جائیں ٹھیک ہے جب یہ بند ہو جائے بلکل اچھی طرح سے اور اسے آپ نے ہلکے سے ہاتھ سے پش کیا تو یہ خود بخود اندر سٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کشکہ لگایا لگانے کے بعد اسے بیلنا شروع کیا سلو ہاتھ سے بیلیں گے ٹھیک ہے زیادہ تیز نہیں اسے بیلنا ہے اور خشکہ بلکل لگاتے رہنا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کپنے سے بیل لیا بیلنے کے بعد اسے آپ طبعے پہ دونوں اطراف سے جو ہے پکا لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا بڑھ جائے گا ایک دفعہ پھر اسے ہم بھرنا سکا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے لیا لینے کے بعد اس میں آپ نے بیٹر تھنڈا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے بیٹر زیادہ گرم نہ ہو اس کو آپ نے لیا لینے کے بعد اسے آپ نے دونوں چاروں تر اطراف سے بند کر دیا ٹھیک ہے جب یہ بند ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا پھوش کیا پھوش کرنے کے بعد اٹھا کیا اور اس میں اس کو جب تک یہ پراتھے ہمارے تیار ہو رہے ہیں ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپسا مٹر بھرے پر آٹھے اجزہ مٹر اوبال کر بھوٹا کیے ہوئے آدھا کلو لال مرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ پیاس باری کٹی ہوئی ایک ادد درمیانی انار دانا دو کھانے کی چمچ ہری مرچے باری کٹی ہوئی چار ادد ہر ادھنیا باری کٹا ہوا ایک گٹی سویا باری کٹا ہوا ایک گٹی آٹھا ایک کلو ککنگ اویل تلنے کے لیے نمک ہسپی زائی کا ململ کا کپڑا ہسپی ضرورت ترکی دیکچی میں ایک سے دو کھانے کی چمچے ککنگ اویل تال کر درمیانی آنچ پر دو سے تین منٹ ہلکا سا گرم کریں پھر اس میں پیاس کو نرم ہونے تک فرائی کریں پھر ککنگ اویل میں مٹر نمک لال مرچ ہری مرچے ہر ادھنیا انار دانا اور سویا ڈال کر دو سے تین منٹ تک اچھی طرح بھونے ڈھک کر ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں اور چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں آٹے میں نمک اور چار کھانے کے چمچ کوکنگ اویل دال کر اچھی طرح سے گوندیں ململ کی گھیلے کپڑے میں لپیٹ کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں آٹے کے پیڑے بنا لیں اور ہر پیڑے میں ایک کھانے کا چمچ مٹر کا بھورتہ بھریں ہاتھ کو گھیلا کر کے پیڑے کو اچھی طرح بند کریں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں پیڑے کو ہلکے ہاتھ سے بیر کر روٹی بنا لیں اور دوے پر کوکنگ اویل کے ساتھ فرائے کر لیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار رائس تیار ہو چکے ہیں اور ساتھ میں ہم نے آپ کے لیے بہت ہی زبدست ڈال تیار کیے اور اس کے ساتھ مٹر پھرے پراتھے جو ہے وہ بھی تیار ہو چکے ہیں تینوں ریسپیز امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب تک سیزن میں موجود ہے میتھی تازی میتھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا ہے بچوں کو ضرور کھلائیں تاکہ ان کا جسم پہلے سے مضبوط رہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں بال سے لے کر سکن سے لے کر ہر چیز کے لیے بہت زبردست ہے یہ اور آپ کو یعنی کہ میتھی کھانے سے ایک تو میتھی لگانا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ میتھی کھانے سے بھی اندر سے جو ہے انسان کلین ہوتا ہے جب کلین ہوتا ہے جسے میں نے آپ کو کہا دی ٹاکس کرتا ہے یہ آپ کو اور جب ڈی ٹاکس کرتا ہے تو آپ ہمیشہ اندر سے جب خوبصورت ہوتے ہیں تو باہر سے آٹومیٹکلی خوش پردست ہوتے ہیں پیمپلز دانے وغیرہ نہیں نکلتے ہیں بال اچھے رہتے ہیں خوبصورت رہتے ہیں آنکھیں اچھی رہتی ہیں سکن بہت زیادہ اچھی رہتی ہے اس سے تو اس کو اپنے چھوٹی چیز ہے لیکن اس کو آپ اتنا آسان نہ سمجھیں اسے آپ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں بچوں کو ضرور کھل اور تمام چیزیں جو بھی سیزن کے فروٹس ہوتے ہیں یا سبزیاں ہوتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا تھوڑا جتنا بھی آپ کی پوزیشن ہے حیثیت ہے اس کے حساب سے ضرور اس کو استعمال کیا کریں تاکہ اس کے اثرات پورے بارہ مہینے آپ کے جسم میں رہتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے خدا حافظ کرنے کا اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ زندگی میں رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک لئے اجازت اللہ حافظ بابا این چاو